بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم لوگ میکینکس کا چپٹر نمبر ون ڈسکس کریں گے تو میکینکس کا اگر آپ نے کنسائپ لینا ہے ٹھیک ہے اور وہ آپ مجھے کمنٹ کر دیں اگر آپ نے کنسائپ لینا ہے تو وہ میں آپ کو کرواد اور اس کے لیے الگ ویڈیو بنا لوں گا اور اگر آپ نے کوسٹن شنو کرنا ہے تو کوسٹن کی طرف آتے ہیں ٹھیک ہے یہ میکینکس کا چپٹر نمبر ون ہے اور چپٹر نمبر ون کا کوسٹن نمبر ون ہے ٹھیک ہے ٹو سکس ٹری بک کا کوڈ ہے سیور سیکنڈ ڈیر کے لیے اچھا چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اپنا کوسٹن ٹھیک ہے یہ کون سا چپٹر ہے سینٹرویٹ کا کسی بھی شیپ کا ہم نے سینٹر نکالنا ہے سینٹر سینٹر پائنٹ کس طرح نکالتے ہیں اگر ہمارے پاس کوئی شیپ ہے جو بلکل سیمپل شیپ ہے جس طرح کہ ایک ریکٹینگل ہو گیا ٹھیک ہے ریکٹینگل کا ہمارے پاس ہمارے پاس اس کا سینٹر نکالنا بہت آسان ہے یعنی ہم دیکھ سکتے ہیں اس کو اگر گراف پر ڈیزائن کر دیں یا اس کو ڈیمنشل لینے تو ہم اس کا آف کر سکتے ہیں اس کا سینٹرائیٹ نکال سکتے ہیں لیکن اگر اس کے ساتھ دو فگر جھوڑ جائیں تو پھر ہم نے اس کا کیا کرنا ہے یہ ہم لوگ آج کی اس ویڈیو میں دیکھیں گے ٹھیک ہے چلے سٹارٹ کرتے ہیں کوسن کرنے کے لیے چند چیزیں اپنے ذہن میں رکھنی ہوں گی وہ کیا کیا چیزیں یہ جو سٹیپ میں نے لکھ دی ہیں یہ سٹیپ آپ نے ذہن میں رکھنے ہوں گے سب سے پہلے یہ ہے کہ اپنے شیپ کو پہچاننا ہے کہ شیپ کس طرح کی ہے ٹھیک ہے شیپ کی پہچان میں دو چیزیں آ جاتی ہیں ایک یہ کہ شیپ سمیٹریکل ہے یا نہیں اور دوسرا یہ کہ یہ شیپ ہے کونسی دیکھ لیں پہلے بسن میں یہ دونوں کونسی شیپ یہ شیپ کونسی ہے ریکٹینگلر شیپ ٹھیک ہے یہ ہمیں شیپ ریکٹینگلر دی ہوئی ہے اس طرح کی سرکل بھی دے سکتے ہیں یہ اس میں آ جاتا ہے آئی ڈینٹی فائی ڈی شیپ ٹھیک ہے اس کے علاوہ آئی ڈینٹی فائی ڈی شیپ میں اور ہمارے پاس یہ آتا ہے کہ یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے سمیٹریکل ہے یا نہیں ہے اچھا سمیٹریکل اگر ہو ٹھیک ہے اگر شیپ سمیٹریکل ہو تو اس کا ایکس فائی ڈ کرنے کی ضرورت نہ ہوتی کسی بھی کسیوب کیسی تک سیبر سے لے کے اِوازے ہمارے پاس हوتا ہے اورٹینگلر کے سنٹر سے لے کےnadenید جو و ی ایcho اس ڈیسٹنس کنی ی مرے ٹھیک ہے اس چیز کا ہم میں اے ریا کل falei کرنا ہے کہ کونی اس کی و گر اور پہ نصرف کے میرے ری کلکولیٹ کرنا ہے اگر سرکل ہوتا ہے تو پھر اس کا ایریا اور ہوتا ہے اور ٹرائنگل ہوتا تو اس کا اور ہوتا ہے ابھی ہمارے پاس کیا لیٹھے یہ دو فگر ہمارے پاس بنی ہوئی ہیں ٹھیک ہے ان کو لوگ الگ 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 ڈیوائیڈ کر دیتے ٹھیک ہے ایک شیب یہ ہو گئی اور ایک شیب یہ ہو گئی اچھا اگر کسی قویسچن میں آپ کو ریفرنس ایکسز نہیں دیئے ہوئے اور بتایا بھی نہیں ہے کہ ریفرنس ایکسز کدھر ہیں تو اس کی ریفرنس ایکسس کدھر ہوں گے بلکل شیپ کے ساتھ گزر ہوں گے ٹھیک ہے اس کی بلکل ایسے ہوں گے اور اگر آپ کو دے دی ہیں تو ٹھیک ہے وہ آپ کو دے دی ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس وائی ایکسس شیپ کے سینٹر میں سے پاس کر رہا ہے یہ شیپ سمیٹریکل ہے کیوں سمیٹریکل ہے اگر ہم لوگ اس اسے کو دیکھیں تو وہی والا حصہ اس طرح بھی بڑھ رہا ہے دونوں طرف کی اسے جو ہمارے پاس سیم ہے ٹھیک ہے اچھا ایکس کا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہاں سے لے کے اس سینٹر سے لے کے اس تک کا ڈسٹنس فائنڈ کرتے ہیں لیکن ہمارے پاس یہ جو ہے یہ ڈریکٹ اس کے سینٹر میں ہے اس لیے اس کے ایکس کی ضرورت ہمیں نہیں ہے ٹھیک ہے ایڈیا کی طرف آ جاتے ہیں سب سے پہلے دونوں شیپ کا ایڈیا لے لینا ہے اس کو شیپ نمبر ون کا نام دی ہے میں نے اس کو شیپ نمبر ٹو کا نام دیا ہے ٹھیک ہے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ایڈیا دیکھ لیتے ہیں یہ شیپ کو ہم نے ایڈیٹی فائی کر لیا اس کے بعد ہم لوگ اس کا ایڈیا دیکھ لیتے ہیں کہ ایڈیا کس طرح کلیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے ایڈیا تو سمپل ہوتا ہے کہ اگر ٹرائنگل کی یہ چیز ایکٹینگل کی اس کو اگر ہم بیس کہہ لیتے ہیں اور اس چیز کو ہم لوگ اگر ہائٹ کہہ لیتے ہیں ٹھیک ہے بی اور ایچ کو ملٹیپلائی کر دیں کہ تو ہمارے پاس کیا آجائے گا اس کی اس کا ایڈیا آجائے گا ٹھیک ہے ایڈیا کیا فارمولہ ہو جائے گا ہمارے پاس ایڈیا کے فائمڈٹ کرنے ہیں شیپ نمبر ون کا تو ایڈیا ہم لوگ لٹھے لیتے ہیں ای ون ایکوار ٹو ٹھیک ہے فارمولہ کیا پڑھے ہم نے بھی انٹو ایچ یہ исп کی ایڈیا کا فروما بھی انٹو ایچ اچھا اس کا بھی کتھنا ہے یہ ہمارے پاس کو یہ ہمارے پاس اس کا reproduывать یہاں سے لگیں یہاں تر تو وہ ہمارے پاس 70 mm ہمیں دیا ہوئے ٹھیک ہے اس کو کہہ لیتے ہیں 70 mm multiply اس کی height ہمیں کتن دیئے ہوئی ہے 10 mm ہمیں دیئے ہوئی ہے تو اس کو کیا کر لیں گے آپ اس میں multiply کرتے ہیں کہ تو ہمارے پاس اس کا area آ جائے گا اس کو multiply by 10 mm تو یہ کیا ہو جائے گا 700 mm اور یہ جو 2 mm آپس میں multiply ہو جائیں گے تو یہ کیا ہو جائے گا millimeter کا square ٹھیک ہے area to be بالکل اسی طرح ہوگا area to find کرنا بلکل same area is equal to a2 b into h equal to ٹھیک ہے اس کی base ہمیں کتنی دیئے ہوئی ہے یہ ہمارے پاس کتنی ہے 30 cm اور یہ یہ ہمارے پاس ہے 10 cm sorry میں نے لکھا نہیں ہے یہ ہمارے پاس 10 mm ہے ٹھیک ہے ان دونوں کو بھی اسی طرح ہم لوگ multiply کریں گے یہ اس کی b ہے اور یہ اس کا اچھا ہے یعنی base اور height ٹھیک ہے base اور height کو multiply کر دیں گے base اس کی ہے ہمارے پاس 10 mm اور height اس کی ہمارے پاس 30 mm تو یہ ہو جائے گا 300 mm کا square ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس اس shape کے ہمارے پاس area آ گیا ہمارے پاس اب ہم لوگوں نے اس کی کیا چیز دیکھنی ہے x اور y اچھا x اور y کیا ہے میں نے آپ کو بتایا کہ اگر یہ x تو ادھر ہے تو ہمیں اس کی x کی find کرنے کی ضرورت دینی اگر symmetrical ہے ٹھیک ہے y کی طرف آ جاتے ہیں y وہ distance ہوتا ہے کسی بھی shape کے center سے لے کے اس کے نیچے x axis تک کا جو فاصلہ تو اس کو کیا کہتے ہیں مارے y کہتے ہیں ٹھیک ہے اچھا y find کرتے ہیں y دونوں shape کے لیے ہم لوگ الگ 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 find کریں گے یہ shape الگ ہے اور یہ shape الگ ہے shape number one کا کرتے ہیں y equal to y1 is equal to y1 اس کے کی طرف آ جاتے ہیں تو y کے لیے کیا فارمولا میں نے آپ ہوتا ہے y coordinate پر اس کا کیا فارمولا ہوگا edge divided by two دونوں shape کا یعنی rectangle کی کسی بھی rectangle کسی بھی جگہ پر آ جائے گا اس کا y coordinate پر کیا فارمولا ہوگا edge by two اس کے لیے graph بھی اس بک میں mechanics کی بک میں وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اُدھر سے آپ یہ formula یاد کر سکتے ہیں ٹھیک ہے edge اس کی کتنی ہے edge اس کی 10 mm ٹھیک ہے formula ہم نے پڑھا edge by two two تو اس میں place کر دیتے ہیں edge divided by two تو یہ کتنا ہو جائے گا 10 divided by two is equal to five millimeter ٹھیک ہے یہ تو ہمارے پاس آ گیا ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس کتنے ایک آیا ہے یہ ہمارے پاس صرف یہ اس اس کا half آیا ہے ٹھیک ہے اس کا اتنا half آیا ہے لیکن ہم نے کیا بتایا تھا کہ ہم لوگوں نے axis تک آنا ہوتے axis اس کا یہ ہے تو وہ distance ہمیں کتنا دیا دیا میں انہوں نے 30 mm تو ان دونوں کو یعنی یہ اس کا half اور اس کو جب ہم add کریں گے تو اس کا axis تک distance آ جائے گا ٹھیک ہے اس کو ہم add کر دیتے ہیں plus 30 mm تو یہ کتنا ہو جائے گا 35 mm اچھا یہاں تک کلیر ہے اب ہم لوگ آ جاتے ہیں اسی طرح وائل ٹو پہ آ جاتے ہیں ٹھیک ہے وائل ٹو بھی بلکل یہ rectangle shape ہے تو اس لئے اس کا formula بھی edge by two ہوگا اور edge ہمارے پاس کتنا اس کا 30 mm 30 mm divided by two ہمارے پاس یہ formula ڈھیک ہے تو یہ کتنا آ جائے گا 30 by two 15 mm اس کا ہمارے پاس آ جائے گا ٹھیک ہے اچھا اس کا تو اس کے x bar کی تو ہمیں ضرورت نہیں ہے x bar میں نے آپ کو بتایا ہے کہ وہ اس یہ جو axis گزر رہا ہے یہ اس کے centroid سے گزر رہا ہے اس لئے x find کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو x bar کو ہم لوگ یعنی نہیں کریں گے تو y bar بھی آ جاتے ہیں ٹھیک ہے y bar find کرنا ہے تو y bar کا formula ہے y bar is equal to a1 y1 plus a2 y2 up to so on جتنی بھی shapes ہیں ابھی تو مرپس دو ہی y تھے اور دو ہی a تھے اس لئے ہم لوگوں نے a2 اور y2 پہ بات ختم کر دیا لیکن اگر ہمارے پاس shape اس سے زیادہ آ جاتی ہے تو پھر ہم لوگ اس کو extend کر دیں گے یعنی plus a3 y3 ٹھیک ہے divided by a1 plus a2 اس طرح یہ یہ ایریاز کو اپس میں plus کر دیں گے اور اس کو اپس میں ہم لوگ plus کر دیتے ہیں place کرتے ہیں میں values y is equal to area 1 ہمارے پاس کتنا آیا تھا 700 mm 700 آ گیا ٹھیک ہے اور ہمارے پاس y1 کتنا آ گیا multiply y1 ہمارے پاس آیا تھا 35 mm ملی میٹر ملی میٹر ملی میٹر ٹھیک ہے سوری ڈیمینشن گی پھر اچھا 35 آ گیا اچھا plus a2 ہمارے پاس کتنا ہے a2 ہمارے پاس آیا 300 mm square تو یہ ہم لوگ کریں گے 300 into اچھا a2 ہمارے پاس کتنا ہے a2 اور y2 کو دیکھتے ہیں تو y2 ہمارے پاس کتنا ہے 15 mm multiply by 15 اور divided by جتنے بھی یہ ہمارے پاس آئیں ان کو ہم لوگ آپس میں ایڈ کر لیں گے area 1 اور area 2 کو ہم لوگ ایڈ کر لیں گے کتنا آجائے گا thousand 700 plus 300 thousand ہم نے اس کو solve کیا اس کی ساری solution کیا اس کو آپس میں multiply کیا ہے plus minus کر کے ہمارے پاس 29 mm اس کا answer ہے اور یہی اس کا final answer ہے thank you آپ نے دیکھی ہے ویڈیو پوری اگر سمجھ نہیں تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں اور کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں میں آپ کے لئے الگ ویڈیو بنا دوں گا اور یہ یہی تک ہے ٹھیک 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 �